کیپٹل ڈیویلپمنٹ آتھورٹی نے حال ہی میں اسلام آباد میں سٹری ڈاکس پوپلیشن کنٹرول کے نام سے ایک منصوبے کا آغاز کیا جس کے ذریعے اسلام آباد میں آوارہ کتوں کی آبادی کو قابو کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں ڈاکٹر نتاشا غفور سٹری ڈاکس پوپلیشن کنٹرول سینٹر میں چیف ویٹرینیرین کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں یہ بیسکلی سٹری ڈاکس پوپلیشن کنٹرول سینٹر ہے جس میں ہم سٹری ڈاکس کو کیپٹر کرتے ہیں بیسکلی اس کا کنسپٹ آف ٹی این وی آر ٹرائپ نیوٹر ویکسنیٹ اینڈ ریلیز بیسکلی ہمارے پاس کسٹمر کمپلینٹ سیل ہے اسلام آباد کسی ایرے سیکٹر سے ہمیں کمپلینٹ آتی ہے ہم اس کی پوری ڈیٹیل لیتے ہیں ہماری ٹیم فل ایکیپٹ اپنی ویکلز کے ساتھ ڈاکٹرز کے ساتھ اسسٹنٹ کے ساتھ ڈاک کیچرز ہیں ان کے ساتھ ہماری وہاں جاتے ہیں ڈاک کو ہم ٹرائپ کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو جو ہے وہ اپنے سٹری ڈاک پوپلیشن کنٹرول سینٹر میں لے کے آتے ہیں پھر وہاں پہ ڈاک کا جو ہے پروپر ہم ہیل چیک اپ کرتے ہیں جب ہم ڈاک کو کیپچر کر کے ادھر ایس ٹی پی سینٹر میں لے کے آتے ہیں تو ہم ان کے جو ہے ڈاک کو پروپر ڈیسنفیکٹ کرتے ہیں پھر ان کا انٹیٹکس ٹریٹمنٹ کرتے ہیں پھر ان کو جو ہے وہ واب واشنگ ان کی کی جاتی ہے پھر ان انیملز کو ہم کورنٹین ایڈیا میں رکھتے ہیں اور جو انیملز ڈیزیز ہوں انجرد ہو اس کو ہم کورنٹین ایڈیا میں کچھ عرصے کے لیے رکھتے ہیں کہ جب تک وہ پروپر ٹھیک نہیں ہو جاتے اس بات جو ہیلڈی ڈاکز ہوتے ہیں ہم ان کو ان کی پروپر جو ہاؤزنگ ہے اس میں ہم شیفٹ کرتے ہیں ہمارے پاس میل کینلز کلب سپرٹ ہے فیمل کینل کلب سپرٹ ہے ایون پپیز کا کلب ہمارے پاس سپرٹ ہے یہ پبلک سیکٹر کا پہلا پروجیکٹ ہے اس کائنڈ کا پورے پاکستان کے انترے جو کہ کیپٹل ڈیویلیمنٹ آثورٹی نے انیشیئٹ کیا ہے ترلائی میں ہم نے اپنا ایک سٹریڈ ڈاک پوپلیشن کٹرول سینٹر بنایا ہے اس میں یہ ہے کہ شوٹنگ کی بجائے مطلب انیمالز کو مارنے کی بجائے ہم ان کی پوپلیشن کٹرول کی طرف ورکنگ کر رہے ہیں اور کرنٹلی یہ ایک آٹھ کنال کے رکھوے کے اوپر ہم نے یہ ڈیویلپ کیا ہے جس کی ابھی کرنٹ کپیسٹی اراؤنڈ سیور ہنڈرڈ ڈاکز کے شیلٹر کرنے کی ہے تو ہم ڈیلی بیسز پہ ہمیں جو کمپلینٹس آ رہی ہوتی ہیں ڈیفرنٹ سیکٹر سے اور ڈیفرنٹ جو روریل ایریاز ہیں اسلامباد کے اس کے لئے ہم نے ابھی ورکنگ سٹارٹ آف کیے ہویا اور ابھی تک کی جو ہم اپنی فگرز دیکھیں تو 588 کے قریب ڈاکز ہیں جو کہ ہم نے شیفٹ کیے ہیں اس سینٹر کے اندر دیکھیں پوپلیشن کنٹرول جب آپ نے شوٹنگ آف انیمل نہیں ہو رہی تو اوویسلی ایک وہ جو اتنا ایکسپنینشل گروت آف دو پوپلیشن وہ بھی اللہ نہیں کی جا سکتی کیونکہ اوویسلی یہ سٹری ڈاکز پہ ڈیفرنٹ سیکٹر اور کمیونٹیز پہ ہوتے ہیں اس میں پھر ڈاک بائٹ انسیڈنٹس وغیرہ کے بھی یشوز آتے ہیں پھر پبلک سیفٹی کے کنسرن آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے پھر ہم نے ابھی ایج سینٹر ڈیویلپ کیا تھا کہ ایک ڈیفر مطابق اور اس میں ایک چیز اور بھی پنپوئنٹ کریں کہ انٹرنیشنلی بھی جو پرکٹسز ہیں سٹری ڈاکز اگزیسٹ نہیں کرتے ہیں ایدر وہ کسی شیلٹر میں اگزیسٹ کر رہے ہوں گے یا پھر وہ فولی اڈاپٹڈ پروسیجرز میں کسی اونرشپ کے اندر ہوں گے میسیس سے ہماری یہی درخواست ہوگی کہ ڈبل ون تری فور اس پہ یا تو اطلاع کریں یا ہمارے جو سوشل میڈیا پلاتفارمز ہیں ان کے اوپر کمپنین کر کے بتا سکتے ہیں اگر کوئی ایشیو وغیرہ ہے بجائے اس کے کہ ان کے خلاف کوئی اور ایکشن لیا جائے کہ وہ ڈاکز کو جس طرح سے ہماری روٹین میں لوگ بھیف کرتے ہیں وہ اٹلیسٹ نہ ہو اینیمل ویل فیر کو بھی ہمیں پرائیورٹائز کرنا چاہیے اور خود ایکٹ کرنے کے بجائے اٹلیسٹ ہمیں پنپوائنٹ کریں تاکہ ہم ان کو بہتر طریقے سے فسیلیٹیٹ کر سکیں تاکہ ہمیں پنپوائنٹ کریں